جب حضرت عمر پہنچے نا فتح بیت المقدس کے لیے تو آگے ایک چھوٹی سی نیر آئی جب نیر آئی تو حضرت عمر نیچے اترے اونسلی سے اور آپ نے دونوں موزے یہاں رکھ دیئے وَجَالَ خُفَّهِ عَلَىٰهَا تِكِهِ آپ نے دومیں کندیاں تے موزے رکھ دیتے وَاَخَذَ بِزْ امَامِ حِمَا فَحَادَا آپ نے اونسلی دی نکیل پکڑی تے نیرز داخل ہو گئے جب نیرز داخل ہوئے فَقَالَ اللَّهُ عَبُوا عَبَیْدَى عَبُوا عَبَیْدَىٰ بن جرلہ آگے کھڑے سن کہنے لگے یا امیر المومنین تفلو آزا امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ موزے یہاں رکھے جاتے ہیں یہ سامنے کھڑے ہیں یہ اہودی ان کے بڑے بڑے مولوی اور ان کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں اور آپ جناب فتح بیت المقدس کے لیے اور آپ نے موزے یہاں رکھ دیئے مَا يَسُرُّنِي أَمْنَ آلَ الشَّامِ اس تشرفو کا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی آپ کی کہ آپ نے موزے یہاں رکھے دیکھیں سارے اہل شام آپ کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں یا موزے یہاں رکھی جاتی ہیں کہ فاروق عاظم لاکھوں بندے کھڑے ہیں ہزاروں فوج مسلمانوں کی کھڑی ہے افتیت المقدس فتح ہو رہا ہے وہ اپنی کتابیں لے کر ایسے کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے مولوی حضرت عمر موزے اتھے رکھ دیتے ہاں جی میک اپ نہیں کیا جاتا ٹی وی پر جانے کے لیے عورتوں سے میک اپ کر آکے ٹی وی پر دینی مسئلے بیان نہیں ہو سکتے میں اندھا جمعہ دسا گا ملک غسان ہاں حضرت عمر تے زمانے جو مسلمان ہویا پھر پانچ سو بندیاں نا مرتد ہویا حضرت عمر اے نہیں فرمایا مسلمان رہندہ تے اندھو جانا سی حضرت عمر فرمایا اسلام کا قانون نہیں بدل جا سکتا ملک غسان جہاں جانا چاہتا ہے جائے اسلام کیا مطاق اپنی پاور سے کھڑا رہے گا چھتی لاکھ مربع میل دیو گمران ہو من جی تے فاتحانہ اندازنا آ رہے ہو من تے سادگی اتنی ہوئے چھتی پیوان کرتے نو لگے ہو من چمڑے دا ٹکڑا بھی نارد آب دا سیہ ہوئے ہوئے چھتی پیوان دو بھی لگے ہو من تے موزے لاکے تے اتھے رکھ دین تے ابو عبیدہ بن جرہ امین الامہ اس امت دے امین اے گل کر دے من کہ ما یہ سر رونی اے گل میں نو چنگی نہیں لگی تُس یہ تھی موزے رکھنے سن موزے کیسے غلام لو نہ پا دین دے سانو نہ پا دین دے اے تُس ہی کی کیتا ہے فرمایا ابو عبیدہ تیری شان اور عظمت مجھے پتا ہے اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج یہ آج یہ اگر وہ بات کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک حضور کی امت کے لئے عبرت بن جاتا اگے گل کے کیتی جی اگے گل کے کیتی فرمایا ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا فرمایا ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا فَعَذَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اے تا اسلام ہے جنہیں عمر نو چھتی لکھ مربع مین دو اگلی گل حضرت عمر نے آج پوری امت مسلمہ افغانستان وے خوڈ ڈب گیا ایراد وے خوڈ تباہ ہو گیا شام وے خوڈ اجڑ گیا برما وے خوڈ قیامت گزر گئی یمن وے خوڈ تباہ ہو گیا چیچنیا وے خوڈ کچھ نے ریا بوسنیا وے خوڈ کچھ نہ ریا کشمیر وے خوڈ قیامت گزر گئی ہم جس نیج پر پہنچیں اس کی وجہ کیا ہے ترجمان نبی حضرت عمر گل کی فرما گیا قیامت تک آپ نے فرمایا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا بِهِ عَزَلَّنَا فرمایا سنو ابو عبیدہ اب کی بات نہیں میں قیامت تک حضور کی امت کو ایک پیغام دے رہا ہوں یہاں موزے رکھ کر پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں موزے رکھنے سے بیزتی نہیں ہوگی کہاں بیزتی کب ہوگی کہ جب اسلام چھوڑ کر لوگوں نے دوسری چیزوں سے عزت تلاش کی تو پھر اس وقت دنیا میں یہ زلیل ہو جائیں گے نہ ان کو کوئی پوچھے گا نہ ان کی کوئی عزت ہوگی دنیا میں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح دنیا کھا جائے گی یہاں موزے میں نے رکھے بھی ہیں تو کیسا رو کس طرح آج بھی کام پر رہا ہے کہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے موزے جیم میں رکھنے سے عزت نہیں ہوگی موزے جہاں بھی رکھے جائے اس کی پرواہ نہیں کرنی لیکن دامن اسلام ہاتھ میں ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہوگا رہے گا یوں ہی ان کا